اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کوک ڈاٹس ٹیسٹ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی منفرسہ طریقہ شیئر کروں گی پیچ لگانے کا پیچ عموماً بازار سے لگواتے ہیں ہم اور ایمبرویڈری کرنے والی جو مشین ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فیبرک ہے اور فیبرک کے اوپر بنچز بنے ہوئے ہیں تو مجھے ایک بنچ جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر لگانا ہے سلیوز کے اوپر میں نے اس کی مطلب اس کا سینٹر جو ہے اس کو پریس کر کے تو اس کا میں نے سینٹرائز کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے مطلب پیچ کو رکھنا ہے اور فریم لے لیں گے فریم اس طرح سے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فریم کو اچھی طرح سے ہم نے اسے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں کپڑے کو مطلب فریم میں بلکل ہم نے ٹائٹ کرنا ہے پھر ہی آپ کا جو سلائب مشین ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ چلا سکیں گے اور اس کے اوپر لگا سکیں گے ٹھیک ہے تو سلائب مشین ہم نے اب اس کو ہم نے اس کا یہ پاؤں جو ہے اس کو ہم نے اتار دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے فرقی میں دھاگا ہے اور نلکی والا دھاگا ہی استعمال کر رہی ہوں جس کلر کا پیچ ہے وہ ہی نلکی آپ نے استعمال کرنی ہے اب ہم نے فریم جو ہے وہ یہاں سے ہم نے اس کو کرنا ہے تو وہ سوئی کو اتار لیں گے کیونکہ فریم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مطلب نیڈل نہیں گزر رہی اس میں سے تو اب دوبارہ سے ہم نیڈل جو ہے وہ اس میں سیٹ کر لیں گے بہت آسان طریقہ ہے بہت ہی مطلب منفرد انداز ہے اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگے ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اپیشیٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والے نیو آئیڈیاز نیو اپ ڈیٹس آپ کو چینل پہ جو بھی اپلوڈ ہوں گی ویڈیوز ان کی آپ کو ریگولر ملتی رہیں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو مطلب اس طرح سے ہم نے اس کے بالکل ایجز پہ جو ہمارا پیٹرن ہے اس کے ہم اس کو مشین کو چلاتے جائیں گے اور اسے ہم سلائی کر لیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس پیچ کو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جتنا بھی بھری سے بھری کام ہو آسانی کے ساتھ اپنی شرٹس پہ ہم لگا سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح سے یہ لگتا ہے جس طرح سے ہم عمومن بازار سے پیچھ لگواتے ہیں آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ بہت بینیفیٹڈ ہوگی آپ کو یہ اچھی لگے گی تو جو ہمارا پیٹرن ہے اسی کے حساب سے ہم نے مشین کو اس کے اوپر چلاتے رہنا ہے اگر موٹر والی مشین ہے نا مطلب اگر آپ نے موٹر لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہوگا ٹھیک ہے میری مشین جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر موٹر نہیں لگائی اور میں اس کو جو ہے وہ ایسے مطلب اس میں تھوڑی سی مطلب ایسے اس کو تھوڑا محنت والا کام ہے ہاتھ کے ساتھ جب ہم آپ ہینڈل کو جو ہے وہ گھوماتے ہیں اور ایک ہاتھ کے ساتھ اسے چلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی بہت آسانی کے ساتھ اسے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیٹ طریقے سے یہ پیچ جو ہے وہ لگ گیا تھا اور جتنا باری کام تھا اس کے اوپر بلکل ویسے ہی اس کو جو ہے وہ سلائی مشین کے ساتھ میں نے لگایا ہے اور تمام جو بھی ہمارے پیٹرن کا جو بھی فلاورز ہیں جو بھی اس بنچز میں جس طرح سے بھی اس کے مطلب ایمبرائیڈری بلکل اسی طرح سے یہ پیچ جو ہے یہ لگا ہے اور ایک اور بات کے جب ہم نے اس کو پیچ کو لگانا ہے تو آپ نے فیبرک کو ٹائٹ رکھنا ہے اگر آپ کا فریم جو ہے وہ لوز ہوگا تو پھر آپ کی مشین جو ہے وہ اس پہ صحیح طرح سے نہیں چلے گی ٹھیک ہے تو آپ نے فیبرک جو ہے وہ اس میں فریم میں بلکل اس کو مطلب ٹائٹ کر کے اچھی طرح سے پھر آپ نے اسے جو ہے وہ اس کو لگانا ہے پھر ہی آپ کی مشین جو ہے وہ اس میں صحیح طرح سے آپ کی سوئی جو ہے وہ کام کرے گی تو یہ ہمارا پیچ جو ہے وہ آلماست آلماست یہاں سے ہمارا ایک فلاور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو فریم کو نیکسٹ پہ ہم اسے جو ہے وہ شفٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے اپنی سارا بنچ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے یہ بہت ہی باریک باریک سی اس کے اوپر ایمبروئیڈری ہے اور اسی پیٹرن کو ہم اس مشین کے ساتھ ہم اس طرح سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے سارا جو ہمارا مطلب یہ پیچ ہے وہ بلکل اسی پیٹرن پہ ہی ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا باریک سے باریک جو کام ہے وہ بھی ہماری مشین جو ہے وہ ایزی لی کر رہی ہے ٹھیک ہے سلائی مشین کے ساتھ ہم بلکل آسانی کے ساتھ یہ پیٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لگا کے دیکھئے گا اور مجھے اپنا ایکسپیرینس ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ میں سارا آپ کے ساتھ نے یہ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میرے ساری جو ہے وہ آوٹلائن ہو چکی ہے میں نے مشین کے ساتھ کر لیا پھر سے میں اس کی نیڈل اتار لوں گی اور فریم جو ہے وہ باہر نکال لوں گی فریم کو ہم نے اپن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ اور اس کی فرنٹ سائیڈ جو ہے اب ہم نے ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے نا وہ ہے کاویے کا ٹھیک ہے اس کو سیزر سے کٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو کاویہ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کاویہ میں نے گرم کر لیا تھا اور اب ہم نے اس کو نیٹ کو پکڑتے جانا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کاویے کے ساتھ بلکل ایمبرائیڈری والی جو ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو کاویہ کر لینا ہے اور آسانی سے ہمارا جو ہے وہ ہو جائے گا ہاں اتنی بات ہے کہ اگر آپ کا جو مطلب یہ سوتی سٹاف ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کاویہ لگنے کا مطلب اتنا ڈر نہیں ہے اگر ریشمی سٹاف ہو تو پھر اس پہ تھوڑا سا مطلب دھیان کے ساتھ اس کو کاویہ کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ پیت جو ہے اس کی مطلب جو بھی ایمبرائیڈری ہے اس کو سٹ کرنا جو ہے وہ بڑے مطلب کیئر فلی اس کو کرنا پڑے گا تو سوتی کپنا جو ہے اس کے اوپر آسانی سے اور آسانی سے ہم اس کو جو ہے وہ سٹ کر سکتے ہیں مطلب کاویہ کر سکتے ہیں اب جو ہمارا پیٹرن ہے دوسرا جو بنچ ہے اس کو بھی ہم نے مطلب اسی پیٹرن کے حساب سے ہی اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ سیپرٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے سینٹر میں ایک ہی بنچ لگانا تھا تو اسی کو ہی ہم نے اس کی آوٹلائن کی ہے مشین کے ساتھ اب یہ سیپرٹ ہو گیا ہے اور سارے کو ہم نے ایسے ہی کابیا کر لینا ہے جو ہمارے سینٹر میں ہماری نیٹ تھی اور ٹیشو کے اوپر عمومن پیچز وغیرہ کی امروائیڈری ہوتی ہے تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ اس کو کابیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی مطلب معلوم ہو رہا ہے جیسے امروائیڈری کروائی ہوئی ہو بہت ہی زبددست ہمارا پیچز جو ہے وہ لگا ہے اس کو یہ دیکھیں باریک سے باریک جو کام ہے وہ بھی ہمارا شرٹ کے اوپر جو ہے اس کو ہم نے لگا لیا ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو آپ کو آج کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا اور اس شرٹ کی فل ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپکمنگ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح سے ان پیچز کی جو مطلب ڈیزائننگ ہے وہ شرٹ کے اوپر کی ہے اور وہ بھی ساری مشین کے ساتھ ہی اس لائی مشین کے ساتھ ہی اس کو کیا گیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ